دب قرآن کا بیلنس مینٹین کر سکتی ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے یونیورس is not beyond the قرآن the قرآن is beyond everything یہ چیز ہے یہ ہر چیز میں کیسے یوز ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں چیز یہ ہے کہ یہ یوز یوں ہو جاتی ہے کیونکہ استعمال بہت زیادہ ہے نا اس کا دیکھیں جس چیز کا اللہ تعالی نے خود ہی اتنا استعمال کیا ہو تو اندازہ اللہ اس میں کیا قوت ہوگی یہ بات کہی بلکل صحیح بات بھئی ایک سوٹیرہ صورتوں میں یہی استعمال ہے تو اگر اتنا استعمال ہے اور اتنا یوزج ہے اور اتنی پاور ہے تو پھر اس میں غلطی کی گنجائش کے بارے میں کیا کہیں گے بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ استعمال ہے ٹھیک ہے نا غلطی آپ کس کو بولو گے پہلی چیز تو یہ determine کر لو اگر ایک سکھ پڑھ رہا ہے اس سے غلطی ہو رہی ہے اس کے اوپر شریعت کا قانون لاغو ہے نہیں تو پھر غلطی کیا بھی قانون ڈیفر کرے گا ٹھیک ہے نا حسنین بھائی پہ الگ غلطی کا قانون ڈیفر کرے گا میرے پہ الگ کرے گا آپ پہ الگ مسرور بھائی پہ الگ ایک کیا کہتے ہیں اس کو ایک آدمی ایک پیش امام جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے اوپر غلطی کا قانون الگ عمل کرے گا سزا اسی کے کپیسٹی کے حساب دی جائے گی دیکھو یہ کیونکہ شریعت ہے نا یہ آپ کی جانکاری کے اوپر سزا دے گی جو جانتا ہی نہیں ہے اس کو سزا کیسے ملے گی ورنہ تو عدل نہیں ہوگا اللہ کا یہ چیز ہے نا ایک آدمی کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ بسم اللہ کی یہ قوت ہے یہ طاقت ہے اس میں آزم کے اتنے قریب ہے اور یوں ہے بلٹ ان اس میں آزم ہے اتنی دوائے استعمال ہوئی بھی ہے آسمانوں پہ لکھی بھی نظر آئی ہے کیا کہتا ہے مولا کائنات کا بے کا نکتہ بھی سہلے میں آڑاوائے بیچ میں شروع میں ٹھیک ہے نا قرآن اس نکتے سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں